عمران خان صاحب جن پہ یہودی کا لیبل لگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہودی یا یہودیوں کے ایجنٹ ہے گھر کے بہر آیت کریمہ لگی ہوئی ہے آج بھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں راتوں کا چین دنوں کا سکون عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے ایک ہی جرم ہے عمران خان کا کہ اس کو چوبیس کروڑ عوام دل دے بیٹھے ہیں لیکن عمران خان کے اوپر ہمیشہ ان کے مخالفین جو بونے بھی ہیں چھوٹے قد کے بھی ہیں اور جن کی کوئی حمد بھی نہیں ہے جن کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے جو ان کے قد تک نہیں پہنچ سکتے ان کے پاؤں سے زمین کھیچنے کی کھودنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ عمران خان کے ایمان پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں میں عمران خان صاحب کو ملا ہوں میں نے عمران خان صاحب کو مل کے پایا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے اس کے اندر اتنا ہی ایمان ہے فضل الرحمن جتنا تیرے ابو کے اندر تھا یہ مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمران خان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اللہ کی توحید کا دم بھرنے والا ایا کنابد و ایا کنستائین کی بعوت دینے والا ہے اس وقت فلسطین پر اسرائیل نے ظلم بربریت کی تاریخ رکم کر دی ہے پہاڑ توڑ دی ہیں پورا عالمِ کبر ایک طرف اکھٹا ہو گیا ہے فلسطینیوں کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لیکن فلسطینی مزائلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں عمران خان کو ایک دن کے لیے چھوڑ دو وہ ہمارا مقدمہ لڑے گا وہ مسجد اقصہ کا مقدمہ لڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں آج الزام لگاتا ہوں کہ عمران خان کو شاید اسی جرم کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ مکمل کھلی چھوٹی دی جائے کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے اور کوئی مسلمانوں کی زبان مسلمانوں کا پیغام مسلمانوں کا اعلان اور مسلمانوں کے کوئی بھی بات جو ہے وہ آگے نہ جا سکے کیونکہ عمران خان جب بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ارتضابت ناظرین ست میں پاکستان تریکی انصاف چیئرمن عمران خان صاحب کی رہائشکہ کے باہر کھڑا ہوں اور تو سب سے خوبصور چیز جو ان کی رہائشکہ آج ہمیں نظر آئی کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارک جو ہے انہوں نے گھر کی تحلیز کے باہر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے انہا مال اسری یوسرا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہمارے ساتھ کائیسہ موجود ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ان سے پوچھیں گے جناب کہ عمران خان صاحب جن پر یہودی کا لیبل لگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہودی ہیں یہودیوں کے ایجنٹ ہے ان کے گھر کے باہر آیت کریمہ لگی ہوئی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ اسلام علیکم صاحب سر بتائیں آپ اتنی حبصویت آیت خان صاحب اپنی رہائشہ کے باہر لگائی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے آپ حضرات آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں جس جگہ پر پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کا دل ڈھڑکتا تھا اور دل ڈھڑکتا ہے آج بھی یہ زمان پار ایک سیاسی مرشد خانہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے آج بھی چوبیس کروڑ عوام کی نظریں جو ہیں وہ زمان پارک پہ ہیں آج بھی لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں راتوں کا چین دنوں کا سکون عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کی آواز کو ترس رہے ہیں جب وہ کہتے تھے کہ میرے پاکستانیوں تو یہ آواز ہمارے دلوں میں ہمارے کانوں میں اور ہمارے دماغوں میں گونجتی ہے اور گونجتی رہے گی اور ہم اس کا منتظر ہیں کہ کب وہ خوبصورت ترین لمحہ آئے کہ عمران خان جو اس وقت قید و بند کی صعوبت میں ہے بے گناہ ہے بغیر کسی جرم کے اس کو تین مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ اسے گرفتار کیا ہوا ہے ایسا کون سا جرم ہے جو اس سے سرزد ہوا ہے جس پر ان کے مطابق آج تک کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا لیکن اس کو جو ہے وہ بے گناہ قید رکھا ہوا ہے ایک ہی جرم ہے عمران خان کا کہ اس کو چوبیس کروڑ عوام دل دے بیٹھے ہیں چوبیس کروڑ عوام جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں دو عرب مسلمان ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا کے مسلمان عمران خان کو ایک غیرت مند جررت مند دلیر بہادر ہمت والا لیڈر امت مسلمہ کا دیکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے اوپر شما کی طرح جو ہے وہ لوگوں کا جمگتہ ہو جاتا ہے جس طرح دیوانے اور پروانے لپکتے ہیں عمران خان کی وہ حیثیت اور وہ شخصیت ہے لیکن عمران خان کے اوپر ہمیشہ ان کے مخالفین جو بونے بھی ہیں چھوٹے قد کے بھی ہیں اور جن کی کوئی حمد بھی نہیں ہے جن کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے جو ان کے قد تک نہیں پہنچ سکتے ان کے پاؤں سے زمین کھینچنے کی کھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ عمران خان کے ایمان پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خان اللہ کی قسم مسلمان ہے اس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اتنا عام کیا ہے اتنا عام کیا ہے کہ آج بچے بچے کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے میں عمران خان صاحب کو ملا ہوں میں نے عمران خان صاحب کو مل کے پایا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ مومن ہے اس کے اندر اتنا ہی ایمان ہے فضل الرحمن ایمان جتنا تیرے ابو کے اندر تھا اتنا ہی ایمان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اندر ہے سر اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس طرح مشکلات کا شکار ہے جو سب سے پرومیننٹ چیز جو ان کے محالفین خان صاحب کو ٹیک کرتے ہیں ہمیشہ ہم سنتی ہیں کہ یہ یہودی ہے یہودیوں کا بیجا گیا بند ہے تو آپ اس آیت کریمہ سے کس طرح اس چیز کو کلیر کرنے جو ان کو بتائیں گے کہ کیا یہودی یہ گھر کے باہر اتنی بڑی آیات لکھ سکتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہودی کہنا یا یہودی جنڈ کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ کفر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک لشکر بھیجا اور خالد ابن ولید اس لشکر کے اندر جو سپاہ سلار کے حیثیت سے تھے انہوں نے ایک نیو مسلم کو قتل کر دیا جس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ مسلمان ہو گیا لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اس نے اپنے مال کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ اسلام کا اظہار کیا حقیقت میں مسلمان نہیں انہوں نے تلوار ماری اور اس کی گردن کار دی جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ سخت نراد ہو گئے غصے میں آ گئے آپ کے تیور جو ہے وہ بدل گئے آپ نے خالد کو کہا خالد تو قیامت کے دن کیسے اس کا سامنا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کا کیسا سامنا کرے گا آج میں ان مخالفین کو کہتا ہوں جو عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا دعوی آج بھی وہ کرتا ہے کل بھی کرتا رہے گا جب تک زندہ رہے عمران خان انشاءاللہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی دیتا رہے گا تو قیامت کے دن تم کیسے اللہ کا سامنا کرو گے کہ جب اس کا اللہ جو ہے وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے جو میرا اللہ ہے تو پھر تم اس کے ایمان کو کیسے ترازوں میں آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی کافی آپ نے وہ آپ کو بیستر طریقے سے جانتے بھی ہیں تو کس طرح آپ ان کی پرسنیلٹی کو بیان کریں کہ وہ اسلام سے کتنا لگاؤ ہے ان کو کیا سین ہے پہلی بات یہ ہے کہ اسی زمان پارک میں جب ظلم و بربریت کی ایک داستان رکم کی گئی اور یہ دروازہ توڑا گیا جو میرے پیچھے اس وقت نظر آ رہا یہ دیواریں یہاں پر توڑی گئیں تو اس وقت عمران خان صاحب کے گھر پر جب پولیس نے حملہ کیا تھا تو ان کے گھر سے قرآن مجید جو ہے وہ برامد ہوا تھا وہ ترجمہ تفسیر جب سعودی عرب میں لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ جو قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ شایع کر کے لوگوں کو گفٹ کرتی ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر سے برامد ہوا اگلی بات ہے کہ ان کے گھر سے صلاة الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی علامہ صادق سیالکوٹی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ان کے گھر سے برامد ہوئی ہے اسی طرح احادیث کی کتب ان کے گھر کے اندر موجود تھی میں نے بھی دیکھی ہے حضرات وہ تو دین کو پڑھنے والا وہ دین کو سمجھنے والا اس نے کہا کہ میں نے جب کرکٹ جوڑی میں نے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو میری زندگی بدل گئی اس نے تو کوشش کیا کہ ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے اس نے امت کو قوم کو نوجوانوں کو بوڑوں کو بچوں کو یہ درس دیا ہے کہ کامیاب پر انہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فالو کروگے تو کامیاب ہوگے سٹیف جواب ہو جائے بل گیٹس ہو جائے یہ کامیابی کے سمبلز نہیں ہیں کامیابی کا استحارات کامیابی کا نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج اسی جرم کی پاداس میں عمران کھان کو جیل کے اندر بھائی گا قرآن مجید کا کلام پا کا ایک ایک لفظ زبر زیبا کی خوبصورت ہے اگر آپ دل سے پڑھیں تو لیکن اس آیات کو جب آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں ایون آپ بھی مشکل میں ہوں تو اللہ کی یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مشکل دور ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس آیت کریمہ کو اپنے رہائش کا کے باہر لکھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی صورت الانشرا علم نشرا حلق صدرک اس میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا زبردست ریاکشن تھا زبردست تابر توڑ حملے تھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھی اس وقت جو ہے وہ کمزور تھے بہت تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد دھاڑس اور مدد کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بھیجی کہ اِنَّ مَحَلْ اُسْرِ يُسْرَ یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہوگی بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوگی تنگی جو ہے مشکل ہے وہ ایک دفعہ بولی گئی اور آسانیاں دو دفعہ بولی گئی تمام موررخین کہتے ہیں کہ ایک مشکل کی اللہ کی طرف سے دو آسانیاں دو راستے دو جو ہے وہ راستے ملتے ہیں اور وہ پھر مشکل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس وقت عمران خان پر ایک مشکل ہے کہ اس کا ایک طاقتور ٹولہ جو ہے اس کے مخالف ہے اس کے لیے دو آسانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اللہ نے عمران خان کی طرف پوری قوم کے دل پھیرے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیتے گا اللہ کی مدد آئے گی یہ پیغام انہوں نے پورے چوبیس کروڑ پچیس کروڑ عوام کو دیا ہے کہ تم نے ہمت نہیں آرنی میں جیل میں بھی بیٹھ کے قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھ کے بیٹھا ہوں وہ دن کو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ رات کو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ قرآن مجید اس کا متعلیہ کر رہا ہے باہر نکلے گا تو پہلے سے زیادہ بڑا مسلمان بن کے نکلے گا پھر تم جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی خاجہ آصف کو جا کے یورپ میں کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تو مذہبی جنونی ہے اور ہم جو ہیں وہ لبرل ہیں کبھی جو ہے وہ مفتا اسماعیل کو جا کے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات کرو ہم تمہارے جیسے لبرل ہیں عمران خان جو ہے وہ قرآنی آیات کو استعمال کرتا ہے عمران خان نہ صرف قرآنی آیات کو استعمال کرتا ہے ان پر ایمان بھی رکھتا ہے اس کی تعلیم بھی عام کرتا ہے امت کو اس کا درس بھی دیتا ہے اس کی سب سے بڑی وشیہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کہے عمران خان بیل ڈن علامہ صاحب تُو نے محمد صلی اللہ علیہ اللہ کا مطلب سمجھا دیا جس کا یہ کاز ہو جس کا یہ نظریہ ہو جس کی یہ دھرد ہو جس کے سینے میں یہ تڑپ ہو کہ بچے جو ہیں وہ رب کی توحید سے ہم کنار ہو جائیں محمد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل پڑے اس سے بڑا اور مومن کھڑے علامہ صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ نے آخر میں آپ کو ایک چیز کہوں گا اگر آپ کو عمران خان صاحب کی گواہی دینی پڑے ٹھیک ہے تو آپ کیا گواہی دیں گے حق اور سچ کی قسم کھا کے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحیح اللہ کے بنائے گے اسکولوں پر مطابق آپ وہ زندگی گزار رہے ہیں کریں گے کچھ یہ میں قرآن مجید لے کے آیا ہوں اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور کتاب نہیں ہے یہ مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر آپ مجھے بیت اللہ میں لے جائیں میں بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کے ملسلزم کے ساتھ چمٹ کے یہ گواہی دوں گا کہ عمران خان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اللہ کی توحید کا دم بھرنے والا ایہ کنابد و ایہ کنستائین کی دعوت دینے والا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کون بندہ ہوگا جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے وہ شخص ہے کہ اس وقت فلسطین پر اسرائیل نے ظلم بربریت کی تاریخ رکم کر دی ہے پہاڑ توڑ دی ہیں پورا عالم کفر ایک طرف اکھٹا ہو گیا ہے فلسطینیوں کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لیکن فلسطینی میزائلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں عمران خان کو ایک دن کے لیے چھوڑ دو وہ ہمارا مقدمہ لڑے گا وہ مسجد اقصہ کا مقدمہ لڑے گا وہاں کے خطیب ان کا پیغام عمران خان کو آتا ہے وہاں کی عوام کا پیغام آتا ہے وہاں کے صحافیوں کا پیغام آتا ہے عمران خان ہمارا ہی میں یہ سمجھتا ہوں آج الزام لگاتا ہوں کہ عمران خان کو شاید اسی جرم کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ مکمل کھلی چھوٹی دی جائے کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے اور کوئی مسلمانوں کی زبان مسلمانوں کا پیغام مسلمانوں کا اعلان اور مسلمانوں کی کوئی بھی بات جو ہے وہ آگے نہ جا سکے کیونکہ عمران خان جب بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے عمران خان جب بولتا ہے تو دنیا میں حرکت ہوتی ہے عمران خان جب بولتا ہے تو فیصلے بدلے جاتے ہیں عمران خان نے کہا تھا اسلاموفوبیا تمہارے نالج کی کمی ہے لہذا یو اینو نے اقوام متحدہ کے اندر پندرہ مارچ کو ایک دن مقرر کر دیا انٹی اسلاموفوبیا کا اور وہ پوری رہتی دنیا تک انشاءاللہ منایا جائے گا اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بات کی تو دنیا نے اس کی بات کو جو ہے ایک نالج کیا ہے جی ناظرین آپ نے علامہ صاحب کی گفت کو سننی سے تموجود ہیں عمران خان صاحب کی رہائشہ کے بھائی انہوں نے کلام پاک پکڑ کے گواہی دی ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا اگر وہ شخص بڑے ہوتے تو میں ان کے حلاف یہاں بیاتا لیکن عمران خان صاحب کا اگر آپ پاس چھوڑ دیں اس وقت وہ ہے امت مسلمہ کے سب سے بہتنین لیڈر ہیں آپ کو عمران خان صاحب کے گھر کے بارے لکھی ہوئی ہے یہ قرآن مجید کی خوبصورت آیت کیسی لگی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مشکلہ سے باہر آئیں گے یا نہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ